ہیلو اور اسلام علیکم میں ہوں آپ گھوشت آپ کا دوست آپ کا اپنا ملوگر محمد سلیم ہوں کہ آپ سے فائن ہوں گے شائن ہوں گے موج میں ہوں گے مستی میں ہوں گے اور اپنی لائف کو انجوائی کر رہے ہوں گے گائز میں آ چکا تھا اسلامباد سٹیڈیم کی اپڈیٹ دینے آپ لوگوں کو کیونکہ میں زیادہ تر کور کرتا ہوں رسیس کو تو بہت سار کمنٹ آ رہے تھے کہ اسلامباد سٹیڈیم کے بارے میں اپڈیٹ دو تو میں نے یہ سوچا ہے کہ میں آج سے اپنے اس چینل پہ آپ کو ہر طرح کی اپڈیٹ دوں گا چاہے وہ کرکٹ سے ریلیٹڈ ہو یا وائرل کانٹینٹ ہو میں جتنے بھی ہوگا آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتا رہوں گا میرے چینل پہ آپ کو کرکٹ کے حوالے سے بھی ملیں گی ویڈیوز اور بیسی جو وائرل کانٹینٹ ہوتا ہے یا ویلوگ ہوتا ہے آم لائف کا وہ بھی میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کروں گا کیونکہ اید آ رہی ہے اید پہ میں نے جانا ہے گھر اپنے گاؤں جانا ہے وہاں پہ جتنے بھی مطلب کے پوائنٹ ہیں وہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں ویلوگ کے ذریعے ملا کریں گی تو چلتے ہیں یہاں پہ اسلامباد میں جو بن رہے سٹیڈیم پاکستان کا لارجر سٹیڈیم 55,000 کپیسٹی کے ساتھ جو یہاں پہ بلو ورڈ سیٹی نے اناؤنس کی ہے بلو ورڈ سیٹی جو ہے وہ بلو ورڈ سیٹی ایک ہاؤسنگ سسائٹی ہے جیسا کہ بیریہ ٹاؤن ایک ہاؤسن سسٹیٹی ہے تو وہاں پہ بھی بن رہا ہے تو یہاں پہ بھی بن رہا ہے جو آر سی ایس ہے وہ آلموس وہاں پہ جو ویکی پیڈیا پہ شو کر رہا ہے وہ تو 55,000 یا 50 کے نیر آباؤٹ بتا رہا ہے لیکن یہ 55 ہے اور آر سیس کے بارے میں کچھ رومرز ہیں انشاءاللہ وہ بھی 50 پلس کپیسٹی کا ہوگا تو چلتے ہیں اپڈیٹ کے بارے میں جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ لیبلنگ کا کام جاری ہے جو ساتھ ساتھ ہیلی ایریہ ہیں وہ سارے ڈیمولیش ہو رہے ہیں اور گراؤن کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گراؤن کی بھی لیبلنگ کا کام جاری ہے مطلب کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا سٹیڈی ایم ہوگا ہے with capacity of 55,000 اور آپ کو بتاتا چلوں گائز کہ جو اس گراؤن کے برینڈ امبیسیڈار ہیں وہ شوے بکتر ہیں world fastest baller جو ہیں شوے بکتر وہ ہیں تو اس کا 3D views کچھ اس طرح سے ہوگا مطلب کہ درمیان میں ground ہوگا باقی ادھر جو overall circle ہے تو وہاں پہ high rise building بنائے جائیں گے تو same like میں اگر یہ بتاتا چلوں کہ جو اسٹیڈیم کی location ہے وہ آپ سب کو پتا ہے کہ اسلامباد میں ہے لیکن جو اس کا shape ہے وہ almost near about رفی کرکٹسٹیڈیم جیسا ہی ہے مطلب کہ وہ تو precast ہے یہ precast نہیں ہوگا یہ casting place ہوگا اور آپ کو بتاتا چلوں رفی کرکٹسٹیڈیم میں بھی 8 راستے ہیں ground تک پہنچنے میں اور ادھر کے بھی 8 راستے ہیں مطلب کہ کام زورو شورو سے جارہا ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہ کام چل رہا ہے greater بھی چل رہا ہے number بھی چل رہا ہے سب یہاں پہ کام leveling کا کام جاری ہے اور جو یہاں پہ جھاڑیاں آ رہی ہیں وہ remove کی جاری ہیں circle کو maintain کیا جاری ہے center line اس کی لگائی جاری ہے center point موقت اس کیا جاری ہے اس کی boundary length کتنی ہوگی تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ دیکھیں جیسے کہ آپ کے دیکھ رہے ہیں یہ رفی کرکٹسٹیڈیم ہے same like اسی طرح سے ہی مطلب کہ یہ جو اسلام باسٹیڈیم ہے وہ بن رہا ہے اور اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس یہ ہے کہ جو اس کے overall building ہوگی circle میں وہ high rise building ہوگی تاکہ وہاں پہ جو بھی match دیکھنے آئے یا پھر ہمارے جو foreigner سے آئیں گے team وہ وہاں پہ رہائش اختیار کر سکے same just جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب کہ ایک ring road بھی اوپر سے گزر رہا ہے ویسے ہی جیسا rcs پہ ہے art way ہیں اس کے جیسے کہ یہ آپ کو رفی کرکٹسٹیڈیم کا دکھا رہا ہوں رفی کرکٹسٹیڈیم کے بھی art راستے ہیں کہ راؤنڈ تنگ پہنچنے میں اس کے بھی art ہیں اگر 3D کی بات کیجئے تو دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے وہی راستے ہیں مطلب کہ یہاں پہ بھی سالسال اکیڈمیز بنیں گی یہاں پہ شاپنگ وال ہوگا یہاں پہ فوڈ سٹریٹ ہوگی same جیسے میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں کہ same like rcs کے بارے میں کچھ change ہاں تھوڑا وہ change ہے اس کی roof design تھوڑا سا change ہے باقی دوسرا جو change ہے تو overall اس کے جو side پہ جو مطلب کہ high rise building بن رہی ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا high rise building ہوتلنگ کے لئے ہوگی مطلب کہ وہاں پہ ہم لوگ rehash اکتیار کر سکتے ہیں مطلب کہ فرض کریں کہ کوئی ٹیم آتی ہے اسے security کے threat ہوتے ہیں تو دور نہیں جانا بڑے گا جیسے کہ کذافی stadium میں ہے یا کراچی والا stadium میں ہے کہ دور جا کے انہیں ہم لوگ 5 star hotel میں rehash دیتے ہیں اور وہ travel بھی ہوتا ہے کافی کبھی road بھی block ہوتا ہے something else تو یہاں پہ ایسا ایسا کوئی scene نہیں ہوگا باقی آپ کے سامنے یہ آپ کو ویڈیو میں دکھا رہا ہوں کہ جو پہاڑی ہیں وہ کٹی جا رہی ہیں جو جھاڑی ہیں وہ بھی کٹی جا رہی ہیں لیولنگ کا کام بھی جاری ہے سب کچھ جاری ہے اور hope کہ یہ بہت جل complete ہو جائے گا اس کے completion date جو ہے وہ میں اس کے next update میں جو بھی ہوگا stand stadium ہوگا اور جیسے آپ کو یہ بھی پتا ہے برینڈ میسی دار اس کے شوئے بکتا رہے ہیں تو جب اس کی ground breaking ہوئی تو وہاں پہ دنیا کے مایا ناس جو شامل ہوئے تھے اور اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 3D view اس کا بہت اعلیٰ قسم کا ہے جیسے آپ دیکھ ملکہ عمران خان کے ٹائم میں اسی بات کو زور لگایا گیا تھا کہ high rise building بنائی جائیں تو اسی concept کو لیے ہوئے یہاں پہ یہ initiative لیا گیا ہے کہ commercial جو بھی area وہ کام ہو کیونکہ commercial area کام ہونے کا مطلب یہ ہے high rise building بنانے کا مقصد یہ ہے جو floor by floor نیچے نہیں پھیلے گا اور ہمارے جو میں اپنے area کی بات کرتا ہوں اتنی high rise مطلب کہ اتنا شہر پھیل گیا کہ ضرورت ہے ہمیں اتنا congested ہو کہ آگے پیچھے شامل ہو گئے تو بہت congested ہو گیا تو اس لیے initiative مران کان کے ٹائم میں میں بڑی امیر بڑی بی امیر بڑی بڑی جو بگی بگی موسیقی 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 ہے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ساتھ بیل آئیکن دوبانا مت بھولیے گا اور اسی طرح کی اپ ڈیٹ میں آپ کو دیتا رہوں گا آج تک کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں اللہ حافظ